مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی پہلی سپیچ تھی اس پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا پرائی منسٹر ہوں پی ٹی آئی کا پرائی منسٹر نہیں ہوں اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ سپیچ تو کر دی لیکن اس کے بعد خان صاحب کی ٹرانسفرمیشن فرم چیئرمن پی ٹی آئی ٹو پاکستان کا پرائی منسٹر نہیں ہو پائی کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں ڈیو تینک کہ یہ بات صحیح ہے نہیں بلکل نہیں ہے میں صرف آپ کو جو پچھلا سارا ہوا تھا نا اسی سے ریکاب کر کے بتا رہتی ہیں پہلی سپیچ میں آج تک کسی کے اس طرح کا پروٹیس نہیں ہوا وہ سپیچ تھی پرائی منسٹر کی پچھے سو چھبیس جولائی کی درمیانی رات کو جس وقت انہوں نے کافی ساری چیزیں کی اور اس کے بعد جب وہ آئے اسیملی میں تو تصویر پڑی بھی ہے جب انہوں جا کے شباز شریف ساب سے ہاتھ ملایا اور جب انہوں نے اوتھ لینے کے لیے اٹھایا ہے اور جب ان کی سپیچ شروع ہوئی ہے تو رومینہ کو بھی معلوم ہے میں ان کے آگے آکے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ ان سب خواتین نے مل کے پلان بنایا بتا ہے کہ وہ پرائی منسٹر پہ جا کے almost attack ہی کریں گے اور اس سے انہوں نے ٹک ٹک فائٹ کی تھی میں فٹیجز دکھا دیتی ہوں فٹیجز دکھا دیتی ہوں گالیاں اس کے بعد کیا کیا کہانیاں کیا نیازی تو یہ اور وہ دیکھیں ایک آپ کو it has to be not both ways نہ دونوں آتوں سے تعلی بچتی ہے اگر انہوں نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ میں پورے پاکستان کا اور پورے پاکستان ہی کے ہیں لیکن opposition نے ان کو پھر کتنا ایک credit کیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی اپنی آپ اٹھا کے دیکھیں فٹیجز opposition ٹکا کے کی لیکن پہلی سپیچ میں کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا اوتھ لے رہے تھے یا انہوں نے سپیچ کی تھی تو کسی نے اٹھ کے ان کے خلاف باتیں کیوں ایک سال صرف یہ کہا تھا کہ چار ہلکے کھول دیں اور جب ہماری بات نہیں سنی گئی تھی تو پھر ہم پروٹیسٹے گئے تھے ایک چیز صرف مجھے بتا دوں ایک تو یہ بی آر ٹی بہت کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہیں deputy speaker کا آپ نے کہا تھا انہوں نے stay کوئی government سے تو نہیں لیا ہے کس سے stay لے کر آئی ہے supreme court سے آپ اس کا مطلب ہے آپ کے پاکستان کی جو courts ہیں اگر آپ کے حق میں فیصلے دیں بیلز دے دیں گھروں میں بھیج دیں چھ ہفتے کے لیے باہر بجوا دیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر deputy speaker کو وہی supreme court جو ہے وہ bailout کرے تو وہ غلط ہے اور جو vote ہوتا ہے اس پر نام نہیں لکھا ہوتا vote vote ہوتا ہے وہ جس کے box میں جاتا ہے وہ دونوں free can جو ہے نا ان میں سے یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ جالی vote ایک کو پڑا تھا اور دوسرے کو صحیح پڑا تھا ٹھیک ہے نا اس لیے غلط sampling کر رہے ہیں اور یہ اس میں کوئی نہیں تھے حقائق تب ہی supreme court نے ان کو bailout کیا ہے so basically یہ supreme court کو ملائن کر رہے ہیں اور ان کو court کو آنسر کرنا چاہیے جا کے کہ آپ نے غلط فیصلہ لیے ہیں way out simple ہے دیکھیں consensus develop کرنا ہے بالکل تھی کہہ رہی election commission کے لیے ابھی بیٹھے میں ہے article 213 یہ کہتا ہے 50% honest opposition کا ہے article 2213 court کا رہی ہوں پڑھ لیجے گا 14 15 بھی یہ ہی بتا رہے ہیں 50% جو ہے وہ یہ opposition کی جماعت کی representation in a committee اور 50% treasury benches سے ہے اگر معاملات consensus کی طرف نہیں جاتے یہ برابر کے ذمہ دار ہے اگر standing committees چھے مہینے نہیں بنی تو پی اے سی کی chairman کا مسئلہ تھا chairmanship کا اور جس وقت وہ جانے لگے باہر پر دیس جانے لگے تو انہوں نے ایک منٹ میں resign کیا ایک منٹ میں دوسرے elect ہو گئے ہیں اور government نے ان کو challenge نہیں کیا چودری تنویر صاحب جو رانہ تنویر صاحب ابھی elect ہوئے ہیں پی اے سی کے chairman اور ہم نے ان کو مطلب یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں ہم legislation کرنا چاہتے ہیں یہ اگر criminals کے لیے production order مانگ رہے ہیں اور criminal ان کو پاکستان کا لوگ ہے مجرم نہیں ہے ملزم بھی ہوں courts نے مانگا ہے آپ کی ناب نے کہا ہے آپ ان کو ان کے competent forums پہ جا کے challenge کریں آپ یہاں پہ اس کو hostage نہیں کر سکتے آپ speaker کو blackmail نہیں کر سکتے اگر آپ واقعی پاکستان کی عوام کے لیے آپ کے دل میں درد ہے اور محبت ہے تو آپ پھر اس agenda کو چلائیں اور اس پر بات کریں احسن اقبال صاحب نے ابھی دو تین دن پہلے جو کشمیر پہ بات کی جو ہمارے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب تین گھنٹے کشمیر پہ debate ہوئی ہے تو ہوئی ہے healthy debate ہوئی ہے کیونکہ صحیح issue اٹھا رہے تھے مریم اورن زیب نے population پہ ایک resolution لے کرائیں اچھی چیز لائیں welcome کی گئی اگر آپ عوام سے related باتیں اٹھائیں گے تو سارے آپ کو welcome کریں گے اگر آپ criminals کو یا آپ corruption masters کو آ کے بچانے کی کوشش کریں گے personal taunts کریں گے تو پھر جواب میں بھی لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں so it has to be 50% onus ان کا ہے